in this part we will be discussing 1973 constitution particularly we will focus 10 to 12 man features of this constitution the first feature is preamble after that 1956 constitution 1962 1973 ان تینوں constitution کا جو preamble تھا وہ جسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا وہ object resolution آف پاکستان تھا اور ان میں جو سب سے بڑی ایک چیز ہے وہ کہ سفرینٹی جو ہے it belongs to almighty Allah یہ constitution تحریری آئین تھا written constitution مطلب پہلے دسات پہلے constitution کی طرح یہ آئین بھی اس میں دو سو اسی جو اس میں آرٹیکلز تھے اور اس میں بارہ چپٹرز تھے اور شے شیڈول تھے اس میں اس constitution میں یہ فیگرل constitution تھا پوائنٹ کے پہلے دساتیر کی طرح نائنٹی سیبنٹی نیوٹین تھری کے آئین میں بھی پاکستان کو وفا کی مملکت قرار دیا گیا آئین کے تحت وفا کے پاکستان چار صوبوں وفا کی دار الحکومت اور اس سے ملائقہ علائقے وفا کے زیر انتظام ہو گئے اور قبالی علاقہ جات اور صوبوں سے ملائقہ قبالی علاقوں پر مشتمل ہے اس کے علاوہ جو ایک اور چیز اس میں وہ سیمی ریجڈ constitution وہ بشلے constitution دے ان کو امنٹ کرنا بڑا مشکل ہے یہ constitution سیمی ریجڈ ہے نینٹین سیمیڈی تری کا آئین نیم استوار نویت کا ہے اس میں ترمیم کا طریقہ طریقے کا زیادہ مشکل نہیں ہے اور نہ آسان ہے مطلب دونوں مطلب اگر طرف سے دیکھا جائے تو نہ یہ ریجڈ ہے اتنا اور نہ ہی مطلب یہ اتنا کوئی آسان ہے قومی اسیمبلی اور سینیٹ سے مطلب آگر ہم اس کو کریں گے اس میں مطلب ہم ترمیم لائیں گے تو تو قومی اسیمبلی اور ہم سینیٹ سے دو تھرڈ جو میجارٹی ہے اتنی جب ہمارے پاس ہوگی تو اس کی بیسز پہ ہم اس میں اپنی ایک ترمیم ہم لا سکتے ہیں نیشنل لینگویج جو اس میں تھی وہ پاکستان کی وہ پاکستان کی نیشنل لینگویج جو اردو کو قرار دیا گیا اور پاکستان کی جو اوفیشل لینگویج تھی وہ انگریزی کو قرار دیا گیا اس constitution میں جو ایک اور چیزیں وہ اسلامی مطلب constitution پاکستان کے آئین میں مملکت کا سرکاری مذہب اسلام قرار دیا گیا صدر اور وزیراعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے اور پاکستان کا جو مکمل نام تھا وہ اسلام جمہوریہ پاکستان ہے اس کے علاوہ جو ایک اور چیز اس میں ہے جو پوائنٹ نمبر آہ ساتھ ہے وہ ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جیسے ہم نے پچھلے constitution میں بات کی ہے کہ جوڈیشری یہاں پہ آہ مطلب یہاں پہ آہ خود مکتیار ہوگی وہ اپنے فیصلے خود کرے گی وہ اس کو کوئی بھی انفلوینس نہیں کر سکتا اور اس کے علاوہ اس میں جو فارم آف جو مطلب ہے کانسٹوشن ہے وہ پارلیمنٹی کانسٹوشن ہے نینٹین سیونٹی تھری کے آئین کے تاعت قومی اسیمبلی کے میاد پانچ سال مقرر کی گئی ملک میں پارلیمنٹ فارم آف گورنمنٹ رائج کیا گیا ملک کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ جو وہ وزیراعظم ہوتا ہے یہ اس کانسٹوشن کی جو مطلب وہ ایک اور فیچر ہے وہ سپریمیسی آف کانسٹوشن کے آئین کی بالا دستی ہوگی اگر کوئی شخص موجود آئین کو گیر آئینی توری کے سے توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس کے اوپر سنگین گداری کا الزام میں مطلب اس بندے کو پریٹ کیا جائے گا جیسے میں آپ کو بتایا کہ ایک آرٹیکل سکس اس چیز کو ڈیل کرتا ہے وہ کانسٹوشن کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی شہرشال کرے گا تو اس کو آرٹیکل سکس کے طرح تحت ہائی پریزن کی اس میں ڈیل کیا جائے گا اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے اس میں وہ ایک بائیکیمرل لیجسلیشن کہ یہاں پہ مطلب جیسے آہ نینٹین ففٹی سکس کانسٹوشن میں آہ ایک آوس تھا اور نینٹین سسٹی ٹو میں بھی ایک آوس تھا تو اس میں دو ہاؤس ہوں گے اس میں بائیکیمرل تو یہاں پہ مطلب جس طرح مطلب ایک نیشنل اسیمبلیا پاکستان اور سینیٹ مطلب بھی جو بلز وغیرہ ہیں جو بھی ہوگا وہ ان دونوں کا جو ہاؤس ہیں ان کے مطلب مطابق ان کی ڈیلنگ کے مطابق وہ سارے کی سارے کام ہوں گے جو لاس چیز اس میں تھی وہ ہے بنیادی حقوق اور فنڈامیٹل رائٹس آئین میں شہریوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں پارلیمنٹ اور صوبہ اسیمبلیوں کو بنیادی حقوق کے منافع کوئی قانون بنانا کی اجازت نہیں ہوگی تو یہ ہیں ہمارے کانسٹوشن نینٹین سیمیٹی تری کے دس سے ناؤ سے دس مین فیچرز